الحمدللہ اس وقت وزیر اعلیٰ مریم نواز بی بی مریم نواز بن چکی ہے ہم کتابوں کے اندر کسے کہانیاں پڑھا کرتے تھے فاطمہ جنہ کی رضیہ سلطانہ کی لیکن عملی زندگی کے اندر بھی ہماری یہ خواہش تھی کہ کسی کو دیکھے لیکن وہ ہماری خواہش اللہ رب العزت نے اس وقت پوری کر دی ہے وہ بی بی مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ بن چکی ہے پہلے وزیر اعلیٰ بنا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر عثمان بزدار تو اس نے کیا پروگرام کیے تھے گلی محلوں کے اندر ناش گانا شروع کرا دیا تھا عورتیں ناشنا گانا شروع کر دیئے تھے مجرے شروع ہو گئے تھے یہ ایک ٹرینڈ چل چکا تھا سنم جوید کے ٹھمکوں کی ایک آواز آتی تھی سنم جوید ٹک ٹوک پہ اپنی کار کردگی دکھاتی تھی اب بی بی مریم نواز کے وزیر اعلیٰ بننے سے بے ہیائی ختم ہوگی انشاءاللہ اور مجرے جو ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور جو عورتوں نے بے ہیائی پھلائیا وہ توبہ کریں گی اور تبلیغی جماعت کے اندر جو ہے تشکیل کرا کر تبلیغی جماعت کے اندر چلی جائیں گے انشاءاللہ یار یہ آپ اپنی بات پچھلے پروگرام میں بھی کار رہے تھے آپ بھی کار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ آپ کا ایک نظریہ میں سے اگری نہیں کرتا ہاں عثمان بزدار کا دور اکمن میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا مجھے یہ بتائیں آپ یہ کہنے کہ آپ نے کتابوں میں رضیہ سلطانہ صاحبہ کو اور فاطمہ جناب مرحومہ کو آپ نے پڑھا تھا آج آپ مریم نواز کو دیکھنے کو خدا کا خوف کرو یار ان کی ریزیمبلس تو نہ بناو دیکھیں مریم نواز کی کارکردگی آج ستائیس فروری دو ہزار چوبیس ہے میں عوام کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے مخالف ہیں وہ خاموش ہو جائیں ایک سال کے بعد ستائیس فروری دو ہزار پچیس کو پنجاب کی جو ہے دیکھیں گا پنجاب کے اندر کتنی خوشحالی آئی ہے بدحالی ختم ہوگی خوشحالی آئی گی جو ہے غربت ختم ہوگی اور تنگ دستییں ختم ہو جائیں گی روزگار کے مواقع بڑھیں گے بی بی مریم نواز کے اوپر جو ہے نواز شریف کا ہاتھ ہے جب بھی نون لی کی حکومت پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر آئی ہے بے روزگاری ختم ہوئی ہے مہنگائی بھی ختم ہوئی ہے بی بی مریم نواز کے دورے حکومت کے اندر بھی بجلی کے بلوں کے اندر بھی جو ہے لیف ملے گا عوام کو غریب رات سات روپے تیرہ بیسے بجلی مہنگی ہوئی ہے دیکھیں یہ پہلے کا پروگرام تھا اس کے آنے سے نہیں ہوئی اب جب یہ بی بی مریم نواز آئی ہے سال بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ریاض رازو وعدہ کر کے جا رہا ہے بلال شفیق سے کہ میں سال بعد پھر آؤں گا پھر اس کی کار کردی کی دکھائیں گے جو عوام جو بندے مریم نواز کے خلاف بولتے ہیں وہ ہی مریم نواز کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے پنجاب اس صورت میں وہ اختیار کر چکا ہوگا پنجاب وہ بن چکا ہوگا ایک آپ نے فلم دیکھی ہوگی اس کا ایک ٹرینڈ تھا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی آپ نے سنا ہوگا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو پنجاب وہ بنا دے گی بی بی مریم نواز وزیرالہ بننے کے بعد انشاءاللہ وہ پنجاب بنے گا کہ سب خواتین اور ایکٹر اور فلمیں بنیں گی کہ میں پنجاب جاؤں گی یہاں اتنی خوشحالی آئے گی اتنے روزگار کے مواقع بڑھیں گے کہ پاکستان سے پنجاب سے جاتے ہیں نا امریکہ نوکری کرنے تو وہاں سے نوکری کرنے یہاں آئیں گی جو خواتین کی عزتیں ہیں ان کا احترام پر بات ہوگی ان کے حقوق پر بات ہوگی جو خواتین جو ہیں جنگی حقوق پر بات ہوئی ہے رات کو عزمہ کاردار صاحب ہے جو پی ٹی اے چھوڑ کے ان کے پاس آئیں انہوں نے اپی مریم نواز میں بھی انہیں اپی کہتا ہوں جی انہوں نے ان کے یہاں اچانک ایسے ہاتھ رکھا تو کس طرح ہاتھ کو انہوں نے جھٹکا دیا دیکھیں بی بی مریم نواز جو ہے منافق نہیں ہے دل کے اندر منافقت نہیں رکھتی کہ وزیراعلا جو ہماری بی مریم نواز ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ ہی اس کی زبان پر ہوتا ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا مریم اورنگ زیب اس کے ساتھ کبھی بدتمیر یا ایسی اس طریقے سے بی بی مریم نواز پیش نہیں آئی مریم اورنگ زیب جو ہے بی بی مریم نواز کے ساتھ مخلص ہے ہینا پرویز کو دیکھ لیں بی بی مریم نواز جو ہے اس کے ساتھ بھی مخلص ہے اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں عظمہ بخاری کو بی بی مریم نواز اس کے ساتھ بھی مخلص ہے کیونکہ وہ پالٹی کے ساتھ مخلص ہے ثانیہ آشک کو دیکھ لیں اس کے ساتھ بی بی مریم نواز کے جو ہے تعلقات اچھے ہیں منافقت نہیں رکھتی وہ منافقت رکھتی ہے وہ لوٹا ہے وہ کیونکہ پیٹی آئی میں تھی پہلے عظمہ کاردار تو اب اس میں آئی ہے اپنی جو ہے عزت بڑھانے کے چکروں میں جب یہ پا رہی ہے تو پہلے اسے چیزیں کیوں نہیں نظر آئی بی بی مریم نواز جو ہے مخلص ہے اور بی بی مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے کے بعد انتقامی جو ہے حکومت نہیں کرے گی وہ جو ہے گھر کے اندر اپنے سکون اور آرام کے لیے نہیں بیٹھے گی وہ جو ہے عوام کے سکون کے لیے گلیوں میں سڑکوں پر ہسپتالوں میں جو ہے نظر آئے گی وہ جو بیمار ہیں ان کے اچھے علاز کے لیے بی بی مریم نواز کوشش کرتی نظر آئے گی جو خواتین کے اوپر ظلم ہوتا ہے جن کو انصاف نہیں ملتا ان کے لیے انصاف کے لیے آپ یہ باتیں تنی شورٹی سے کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں بی بی مریم نواز کو جانتا ہوں میرا ناکہ سلم بتاتا ہے کہ بی بی مریم نواز کے اندر یہ قابلیت ہے یہ قابلیت بی بی مریم نواز کے اندر ہے اور بی بی مریم نواز وزیر اعلی نہیں رہے گی پانچ سال کے بعد اپنی کار کردگی کے بدولت انشاءاللہ وزیر اعظم بنے گی یہ بھی آپ کو شور ہے یہ بھی میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے صرف سال کا منڈیٹ جنواز ہے بی بی مریم نواز کا ہاں انشاءاللہ جنواز ہے جس ووٹوں سے جس طرح آئی ہیں وہ حقیقی ووٹ ہیں وہ حقیقی ہے جیت کر رہی ہے وہ عوام نے جتایا عوام لے کر رہی ہے مولوی صاحب اللہ کو جان نہیں دینی آپ نے بھی دینی ہے میں نے بھی دینی ہے جو حقیقت ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ دوسری سائٹ پر اب لے کر جا رہے ہیں اس بات کو نہیں نہیں میں دوسری سائٹ پر نہیں لے کر جا رہا ہے آپ کے اندر تھوڑا سا پی ٹی آئی کا تھوڑا سا نہیں بلکہ زادہ ہے نون لیگ سے بھی آپ محبت کیا کریں نون لیگ بھی بڑی اچھی ہے اور بی بی مریم نواز پہلی وزیر اعال ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ تاریخ میں لکھی جائے گی اس کی کار کردگی انشاءاللہ بی بی مریم اپنی کار کردگی کے بدولہ جو ہے پنجاب کے حالات نہ تبدیل کر سکی تو میں یوتھیا بن جاؤں گا ہاں میں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کروں گا لیکن پی ٹی آئی کا ورکر بن جاؤں گا اگر ایک سال کے اندر بی بی مریم نواز اپنی کار کردگی سے پنجاب کے اندر جو ہے ترقیاتی کام اور چیزیں نہ لازکی تب اتنی شورٹی آپ ہاں اتنی ہے مجھے بی بی مریم نواز پر پورا اعتماد ہے اور یہ میں ایک سال کا صرف وقت لے رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں یہ ریاض بھائی ہیں پہلے بھی میرے پروگرام میں دو تین دفعہ ہیں ایک رائے رکھتے ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مریم وزیرعالہ آ رہی ہے میں نے کہا بھائی اگر وہ آگئی میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا میں آگئے ہوں ان کے نکتہ نظر سے میں گری نہیں کرتا لیکن میں یہ آپ کو ضرور پتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رہم کرے میں نے اپنی کمیٹمنٹ پوری کیا ریاض بھائی مجھے ٹھیک ہو گیا شکریہ آپ کا نہیں نہیں میں آئے گا میں آؤں گا جو مجھے بلائے گا بھائی مجھے جس بھی سیاسی جماعت کا بندہ بلائے گا میں آؤں گا اور پہلی دفعہ بھی یہ میرے پلیٹ فارم سے آئے تھے پھر کافی مشہور بھی یہ ہوئے تو آج میں پھر کائر آجو بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا باقی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ نے بھی بلہ السلام کے ساتھ کہ ہم سب کے لئے ثانیہ بیدا کرے آپ یہاں لوہے کا کام کرتے ہیں ہاں بھائی یہاں لوہے کا کام کرتا ہوں ان کا چھوٹا سا ایک بزنس ہے لوہے کا تو آج میں ان کے پاس ہی آگے میں کا بھائی میں خود داؤں گا اگلے بگرام تکلیب نے حوست محمد ڈاکٹر بلالچوی اجازت دیجئے اللہ نگے باہ